موسیقی نحمدو و نسلی علی رسولی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین فطرت اسلام ہر مضبط رجحان کے میراج کا نام ہے ہر عظیم تر نظریہ کے کمال کا نام ہے ہر پرخلوط طریقت کے فراس کا نام ہے آئیے حقائق کی روشنی میں اسلام میں پوڑسیوں کی حقوق کے موضوع پر گور کریں اسلام ہر شعبہ حیات میں مشعل راہ ہے ہر راہ گزر میں رہ نمہ ہر دست بے گمہ میں قدب نمہ ہر بہر بے کرامے نور کا منار منتشر جذبات تیرے آستہ تک آ گئے راہ کے بچھڑے مسافر کاروا تک آ گئے آئیے دریچہ اسلام سے پڑسیوں کی حقوق کا مطالعہ کریں عرباب بے نکتو نظر اسلام میں پڑسیوں کا ماملہ بڑا سنگین اور اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر درباری خداوندی میں سب سے پہلے پڑسیوں کا مقدمہ پیش ہوگا اس باب سے تو قرآن شریف میں صاف صاف اعلان ہے کہ قرابت دار اور آزنبی تمام پڑسیوں سے نیک سلوک کرو اس آیت کریمہ کی تفسیر گر مسلم پڑسی تک کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا احادہ کرتی ہے ایک صالح معاشرے کے تعمیر کے لئے حادی آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ او مومن نہیں جس کا پڑسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ خدا کے نزدیک بہترین وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ثابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل دل کو تعقید فرمائی کہ جو شخص خود سہر ہو کر کھانا کھائے اور اپنے پڑسی کو بھوکا رکھے اوہ کامل مومن نہیں مہماری کردار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبوزر زلالہ ان کو نصیر فرمائی کہ اے ابوزر تو شوربہ پکایا تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑسی کی خبر گری کر یاد رکھئے پڑسیوں کی حقوق کی شہرہ ہر شہر ایک لاکھ سے گزرتی ہے اسلام سے بڑا پڑسی کا حاملوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جہاں خلقی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شار فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل نے اپنے ہمسائے سے نیکی کی اتنی تاکیر فرمائی کہ مجھے گمان ہوا کے وہ پڑسی کو اپنی وراثت کا حق دار نہ بنا دیں سنفے لطیب سے آپ مخاطب ہوئے اور تم بھی فرمائی کہ اے مسلمان عورتوں کوئی پڑسن اپنی پڑسن کو حدیع دینے سے حقیر نہ سمجھے اگر جو ایک بکری کی خر ہی کیوں نہ ہو عزیزانے گرامی قدر حقیقت تو اے ہے کہ ہم اہل ایمان نے تمام عالا قدروں کو زینتی کتاب بنا دیا ہے تمام بلند آخلا کی روایات کو اپسانوں کا درجہ دے دیا ہے تمام پاکستہ حسنات کو رونک تحریر و تقریر کر دیا ہے صداقت کی نظر سے دیکھئے اگیار کی طرف نہیں یا اپنی طرف حالت تو اے ہو چکی ہے کہ پڑسی کیا بھائی کی زمین کھانے کے لئے بھائی بیتاب ہیں ہم اس حالتوں کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گوشت ہم کھائے اور ہڈیا پڑس کے آنگر میں فیک دیں تبا سم ہمارے بچے کی جہرے پر موزن ہو اور سسکیا پڑس کے بچے کا مقدر یہی نہیں جناب ہمارا سماجی علمیہ ہے کہ دعوتوں والیموں اور پاٹیوں کی نام پر عمرہ اور صحابہ حیثیت کے بھرے پیٹوں میں زبردستی کھانا بھرا جاتا ہے اور گریب پڑسیوں سے نظر چھوڑا لی جاتی ہے پھر سخنوار کا وزدان اسے بیدار کرتا ہے اور وہ چلہ اڑتا ہے کہ اس کے دسترخان پر تے شہر کے سارے امیر اس کا حمسہ آیا مگر اس جن بھی بھوکا رہ گیا برادرانی ملت احساس کے پہاڑوں پر بے ہسی کی برف چمک رہی ہے کہ دار کے کلوں پر بچو لکی کی کائی جم چکی ہے عمل کے جزیریں گمراہی کے دن میں گرکاب ہو چکے ہیں گفلتوں کی انہیں ہم پر مسلط ہے اور ہم فراموش ہو چکے ہیں کہ ہم بھی کسی کے پڑوسی ہیں یقیناً صرف دعا کی ضرورت ہے کہ فن نکھتوں کو خلدے چمن میں اتار دے سورج کے ظلمتوں کو بدن میں اتار دے ومالینہ علی البلاہ المبین خدافیس